اور ایک ملتا ہے پچھلے سنسکاروں سے باربتی جی کی کتھا کل آپ کو سنائی تھی کہ وہ ایک سو سات بار جنم ہوا مر چکی تھی اور منوس ہی جنم پرابت کرتی رہی اور شیف جی کو ہی پتی روپ میں پرابت ہوتی رہی کرتی رہی ایسے ہی پنی آتما آپ تھے کبھی جیسے کل ست سنگ میں بتا تھا کوٹی جنم تن بھرمت ہوگے کچھ نہ ہاتھ لگیارے ککر سکر کھر بیا بھورے کواہن سے بھگارے کوٹی جنم تون رازہ کی نیا میٹی نمن کی آسا بکشک ہو کے دردر گھومیاں ملانا نرگون راسا اندر کبیر ایس کی پدوی برما ورندھرم رایا ویسڑو ناتھ کے پورکوں جا کے تو پھر بھی الٹا آیا آپ جی بہت جنموں سے پنی آتما ہے جو ستیوگ میں مانوس شریر پرافت کرتی ہیں اس کے بعد پھر ستیوگ کے بعد تریتا میں کچھ اکشین کرتی ہیں پھر دعا پر میں پن اکشین کرتے ہوئے آپ جی وہی آتمایں منوس جیون پرافت کرتی ہوئے آ رہے ہیں اور جو ابھی تک پرماتما کی بکتی کی طرف سوچ دے بھی کونی کہ وہ دندے میں ہی لگے رہتے ہیں کہتے ہیں تو سنتے بھی نہیں وہ ٹرن وائز منوس جیون پرافت پرانی ہیں پن اتماوں ایک پریوار میں ہے ایک نام لے چکا ہے اس کا پریوار بھی نام لے لیا اور دوسرے بھائی بہن چاہ چاہتاو پورا ورہود کرتے ہیں نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ ٹرن وائز نمبر پرافت ہیں لوگ دکھاوا دیکھا ہم دیکھا ہوتا ہے کہ مندر میں بھی چلے جاتے ہیں اور جو ایسے گیان کو سن کر نہیں پریریت ہوتے تو وہ منوس جیون سے آئے ہوئے پرانی نہیں ہیں تو آپ جی اب چوتھے یگ میں آگے اور چوتھے یگ میں آپ کی آتما اتنی پنہین ہوگی اتنی نربل ہوگی آپ جی کو لگاتار گلوکوس کیا ہو سکتا پڑے گی زب تک یوں روگ کٹے نہیں گا تو آپ جی نے عدیم سوانس تک یہ سب کریائیں اور یہ عوص دی یہ پانچوں یگتوں گلوکوس ہے اور جو یہ منطر آپ کو دیے جاتے ہیں یہ سمجھ لو ٹیبلیٹ پین کی دوائی اور انجیکسن ہے یہ سوانس اس سوانس کا جو منطر ہے یہ انجیکسن ہے اور پرثم منطر یہ سمجھ لو ٹیبلیٹس ہیں آپ کو کیپسول دے رکھیں تو یہ کمپلیٹ ٹریٹمنٹ ہے کمپلیٹ کورس ہے آپ کے ذنب مرن کے روگ کے کٹن کا جیسے آپ پرثم منطر آپ کو دیا جاتا ہے اسی میں سے کچھ منطر دیوی پران میں لکھے ہیں ایک دو منطر جگہ جائے سے کلم 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 کیتا ہے حرم 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 کیتا ہے شرم 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 تو کوئی تین تینہ بغاٹ آجوڑ رہا ہے کوئی ایک کلم 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 تو یہ انکمپلیٹ گیان ہے کمپلیٹ ٹیبلیٹس سے کمپلیٹ کورس سے روگ کٹا کر رہا ہے ایک ٹیبلیٹ کھانتا ہے روگ نہیں کٹتا ہے ایس تھائی رہت مل جاتی ہے تو یہ سنت ایک سنت کو دیکھا وہ نام دیتا ہے کرشن کلم کرشن اور بہت سی باتیں بناتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو کر اس کے ستشنگ میں یہ بھی کہتے ہیں میرے یہ تکلیف تھی ٹھیک ہو گیا میرے یہ تکلیف تھی یہ تین ناول جن کی گوڑی ہیں شرکے درد نے ٹھیک کر دے لیکن دیر گروگ انتکٹ ہے کوئی نہ وہ کمپلیٹ کورس اچھے ڈاکٹر کے پاس ہی وہ پرابت ہوتا ہے تو یہ تینیم اگیم ہے جو ایک منتر لے گئے گا تو جو ڈرے ہیں تو پناتماوں اس پرکار ہم نے اس ستشنگ سے یہ گیان ہوتا ہے اب جب تک یہ سمیں نہیں آیا تھا اب یہ بیچلی پیڈی ہے اور موکس سمیں ہے اب اس دوران جتنے بھی پرانی اس مالک سے جڑیں گے سارے پار ہو جائیں گے کون ہوں گے جو مریادہ میں انتیم سوانس تک رہیں گے وہ سبھی پار ہو جائیں گے لیکن اب تک اس بگتی کو بنائے رکھنے کے لیے پرماتما میں آستھا آپ جی کی بنائے رکھنے کے لیے آپ جو بھی کوئی پنس سادنہ کرتے تھے ان کا پھل بھی پرمیسور قویر دیو پرمکسر برم ہی دیا کرتا ہے جیسے گیتا جی دہائے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ میں تین پرسوں کے بارے بتایا تین پربوں کے بارے میں ایک سرپرس یہ کال ہے جوتی نرندن دوبرمہ بشنو محس کا پتہ اور درگا کا پتی ہے یہ کیول اکیس برمانڈ کا پربو ہے سوامی ہے سوامی ہے پرماتما ہے یہ سرپرس ہے اور اس کے انترگت جتنے پرانی ہیں وہ سبھی ناسوان ہیں یہ خود بھی ناسوان ہے اور دوسرا اکسرپرس جو ساتھ سنکھ برمانڈ کا پربو ہے سوامی ہے اس کے لوک میں وہ بھی ناسوان ہے اور اس کے سبھی انترگت تو جتنے پرانی ہیں سب ناسوان ہیں جی واتما کسی کی نہیں مرتی وہ الگ چیپٹر ہے پھر پندر میں جائے کہ ستر میں سلوک میں کہا کہ اوتم پرشتو انیہ پرماتما ایتیو دھارت ہے وہ پرماتما سریشت بھگوان تو کوئی اور ہی ہے جو تینوں لوکوں میں پربیش کر کے سب کا دھارن پوشن کرتا ہے وہ اوے اسور ہے وہ اویناسی پرماتما ہے پھنیاتما جیسے ہم پہلے جب کوئی بھی سدسی ادداز پر انوان جی کا پوزاری تھا شری کرچن جی اور وشنو جی کو اس روپ میں پوجے مانتا تھا اس کے پرلل بھگوان شیف جی کو بھی ہم بسے سادر سے ہی دیکھا کرتے تھے اور ماتا جی درگا کو بھی بہت اچھی سردھا سے اس کا گنگان کرتے تھے یعنی کوئی بھی دیوتا مل جاتا اسی کے لپٹ جایا کرتے تھے تو ایسے ہم بالک تھے بچے تھے گیانم بچے تھے تو جیسے بھی جب ہمیں کوئی سویدہ ہوتی تھی جیسے کوئی دیسے پڑھا کرتے تھے پاس ہوئے سفل ہوئے تو اپنے بگوان پہلے بابا شام جی نے سکر منایا کرتے اس کا پرثم پھر انوان جی یاد آجاتا انوان جی کی جائے دیا کر دی شری کرسن جی نے دیا کر دی پاس کر دی پھر سنتان نوکری لگی بگوان شری کرسن بابا شام جی نے نوکری دے دی پھر سنتان ہوئی بھی لڑکا دیا پہلے لڑکے کو زیادہ میں توم دیتے تھے تو بگوان شری کرسن نے دے دیا تو اب پتا چلا کہ یہ تو ہمارا پراربد پھل رہا تھا یہ بگوان کچھ نہ دے سکتے نہ لے سکتے لیکن جو آپ کا کرم کیا ہوا ہی دے سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے نہ بڑھا سکتے تو پرمیشور کبیر جی ہی اپنی پیاری آتماؤں کو کہتے ہیں گوتا ماروں شورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے کہے کبیرے ڈھنڈتا پھروں اپنے ہیرے مانک لال جو جن ہمری سرن ہے تاکہ ہوں میں دا سے گیل گیل لا گیا پھروں جب تک دھرتی آکا سے پرماتما کہتے ہیں جو ایک بار میری سرن میں کسی بھی جنم میں آ گیا اس کے پیچھے لگا رہتا ہوں جب تک دھرتی اور آکاس رہے گا یعنی برمہنڈ ناسم آوگا تب تک میں اس کے ساتھ رہوں گا اور کوشش کروں گا اس کے آنے آلے سنکٹوں کو بھی نیوارن کروں وہ بھگوان کی آس تھاسم بنی رہے بھول نہ پڑے ناس تک نہ ہو جائے پنیاتما کال بھگوان چاہتا ہے کہ یہ سبھی ناستک ہو جائیں ساس ترمیدی تیاک کا منمانی پوزا کریں اور ان پوزاؤں سے ان کو کوئی لاب ہو نہیں اور یہ پٹک دیں ٹھا کے سب سدگرنتوں کو سب دیوتاؤں کو بھولیا جیسے چین پورا ناستک ہو گیا کیونکہ چین پہلے بہت ہی جیدہ سردھالو تھا اور مہتمہ بدھ کا پوزاری تھا مہتمہ بدھ جی کو کوئی گیان نہیں تھا ہٹ کیونکہ یہ سرگ سے آیا ہوا پرانی تھا جو پرانی سیدھا سرگ سے آ کر منوس جنم پرابت کرتا ہے تو اس نے جو سکھ وہاں دیکھ رکھا ہوتا یہاں نہ تو راج میں نہ کسی سنتان میں نہ سمپتی میں تو اس کا من نہیں لگتا تو وہ کھن ہو کر کے گھر تیاک دیتا ہے کہیں اور جنگل میں ڈھونڈنے چلا جاتا ہے یہی شیدرشتی کون سے مہتمہ بدھ جی ہٹ یوگ کر کے پرانی پانے کی چیشتہ کرنے لگے آپ کو بتایا کہ تب سے کچھ شدھیاں بھی آ جاتی ہیں بولنے کی سکتی آ جاتی ہے تو اس نے کیا کیا گیا میں وٹ ورکس کے نیچے ہٹ یوگ کیا بھگوان پانے کے لیے انہار تیاک دیا نرہار سلوک اور وہ تو اس کی جان نکل جاتی ایک مائی پرماتمہ نے دیا کری ایک بڑھیا کھیر لیا ہے اس کا موہ کا لائدی وہ چپڑ چپڑ کر کر کھائے گیا اچھا ہے ایک دو چمچ کھوا جی دیرے دیرے پھر وہ جی گیا نہ تو مر جاتا اس دن کے بعد اس نے اپنا صدحان بتا دیا کہ نہ تو کوئی بھگوان یعنی میں نے خوب چیشٹہ کر لی پرماتمہ نہیں ملا نرہکار اور اس نے یہ بتایا کہ سٹارویشن کوڈ نوٹ لیڈ ٹو سولویشن بھوکھا مرنطہ بھگوان نہیں ملتا پھر اپنا وہ اسی روٹین ماہ گیا جہاں سے شروع ہوا تھا کیونکہ یہ منمکھی سادنہیں تھی اور پھر اس نے اپدیس دینے شروع کر دیا اب یہ ایسا کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ نیم سے بنان لائے گیا ان نیموں کا پالن ان کے دورہ دیئے گئے اپدیسوں کا پالن بہت سے راجاؤں نے بھی کیا کوٹین نے بھی کیا لیکن ادھاتم لاب کوئی نہیں ہوا انت میں سبھی کو یہ ہو گیا بھگوان کی تک ہونی اور وہ ناستک ہو گئے کال یہ چاہو ہے کہ ناستک ہو جائیں بھول جائیں اس اپنے پتانے پرم پتانے اور پھر نڈرگڈیں جائیں ساری صدا کے لئے جو ہمارا پتا ہے وہ ہمارے لئے بھٹک رہا ہے ہمارے کو تین انجکشن لگا رکھیں کال نجنم ہوتے ہی تین لگا جیتا ہے ایک برماجی سے لگوا جیتا ہے رجوگن کا ایک وشنو جی سے لگوا جیتا ہے ستوگن کا ایک سنکر جی سے لگوا جیتا ہے تموگن کا ان تینوں کے پرباہوں سے ہم بالکل بھگوان سے دور ہو جاتے ہیں اور سادنا کرتے بھی ہیں تو اسی طریقے سے کرتے ہیں بس کپھار ملٹی سی اور ساسطر بھی دیتا ہے منمانی پوزہ اس نے جور سور سے پھیلا رکھی ہے اسی درشتی کون سے پرماتما اپنی پیاری آتماؤں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے آپ جی جو دان دھرم کرتے ہو آپ جی دورہ کیے گئے دان دھرم کا جو لاب آپ کو دینا ہے پرماتما نے کچھ ایسے پاپ ہوتے ہیں جو دان سے ہی سماپت ہوتے ہیں جیسے آپ نے کل یزر ویدہ جائے نمبر آٹھ منتر نمبر تیرہ میں پڑا تھا کہ پرماتما دان دینے والے کا دان دینے والے کے اپراد کا ناز کر دیتا ہے پاپ کا ناز کرتا ہے تو ایسے کچھ پاپ تو دان سے نشٹ ہوتے ہیں کچھ پاپ آپ کے پرماتما کی امروانی کے سوڈھائے سے اور سننے سے اس جیان لیگ سے سماپت ہوتے ہیں اور کچھ پاپ ایسے ہوتے ہیں جو سنتوں کے درسن سے ہی سماپت ہوا کرتے ہیں کچھ آشیرواد سے سماپت ہوتے ہیں اور گھور پاپ جو ہوتے ہیں جو کسی سے بھی سماپت نہیں ہوتے ہیں پرہرت جو کرم ہوتے ہیں وہ اس ست نام اور سار نام سے ناس ہوتے ہیں سماپت ہوتے ہیں اب آپ کو بتایا کہ جنم اور مرتو کے اس دیرک روک کو شماپت کرنے کے لیے کمپلیٹ کورس کیا ہو سکتا ہے جو آج آپ کو پرابت ہے اس سے پہلے پرماتما بکتی بنائے رکھنے کے لیے اپنی سکتی کا پرمان بنائے رکھنے کے لیے اپنی پیاری آتماؤں کو سمیں سمیں پر سہیوک دیتے رہے ہیں ایک سمیں دروپتی جی دروپتی جو ہے راجہ دروپت کی پتری یہ کماری تھی اس کا بیان نہیں ہوا تھا یہ صبح صبح سنان کرنے کے لیے گنگا کے گھاٹ پر جایا کرتی تھی جہاں ان کے پتا نے لیڈیز گھاٹ بنا رکھا تھا اور ادھر کسی بھی پرس کو جانا allowed نہیں تھا وہ اکسیتر پرس وہاں نہیں جا سکتا تھا ایسا اس میں پرویپٹیشن کر رکھا تھا ورزی تھا تو وہاں پر ہجاروں لڑکیاں اس کی سہلیاں دروپتی کی جایا کرتی تھی سنان کرنے کے لیے دروپتی بھی جاتی تھی صبح مو اندھیرے جایا کرتی تھی صبح صبح پراتے کال میں اب پرماتمہ کو پتا تھا کہ آنے والے سمیں میں اس پیاری آتما کے اوپر ایک بہنکر پرارد ایک بہنکر پاپ آوگا دوست آئے گا اس کا اور آپدہ آوگی کی بیادہ ہوگی